بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام اور مشلی کی دعوت دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ساری دنیا کو وشی کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں آگئی تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ تمام مخلوقات کی دعوت کی جائے اور تمام مخلوقات کو خانہ کھلایا جائے تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرضی لگائی کہ اے میرے پروردگار مجھے ازازت دے کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورے سال خانہ کھلا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے سلیمان تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر درقواست کی کہ یا الہی تو مجھے صرف سات دن کے لئے اجازت دے کہ میں تیری مخلوقات کو دعوت دوں اور خانہ کھلا سکوں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا اے سلیمان تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے میرے پروردگار مجھے صرف ایک دن کے لئے ہی اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو خانہ کھلا سکوں اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ اے سلیمان تو اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کے لئے سبھی مخلوقات کو خانہ کھلانے کی اجازت دے دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت ملنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات کو یہ حکم دیا کہ وہ تمام کی تمام چیزوں کو جمع کرے جو زمین پر حلال ہے جیسے گائیں، بیل، بھینس، بکرے، دمبے، بھیڑ، پرندے وغیرہ جنات اور انسان مل کر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اکٹھا کر دیا تو ان سب کے لئے بڑی بڑے دے گئے تیار کی گئی پھر ان جانوروں کو جبہ کیا گیا اور ان کو پکایا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ خانے پر چلے تاکہ خانہ خراب نہ ہو پھر خانے کو جنگل میں پھیلا دیا گیا اس خانے کی جگہ اتنی لمبی اور چوڑی تھی کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے میں ایک مہینہ لگ جاتا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اللہ نے فرمایا کہ اے سلیمان میری مخلوقات میں سے پہلے کس کی دعوت کرے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت میں سے کھائے تو اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے دریا سے اپنا سر نکالا اور کہا اے سلیمان علیہ السلام میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری دعوت کی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مچھلی تُو نے ٹھیک سنا آ جاؤ اور کھانا شروع کرو وہ مچھلی آگے بڑھی اور کھانا شروع کر دیا مچھلی نے ایک ساتھ ہی سارا کھانا کھا لیا پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلیمان مجھے اور کھانا دو میری بھوک ابھی نہیں مٹی ہے تو یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو تو سارا کھانا کھا گئی اور ابھی تیرا پیٹ نہیں بھرا تو مچھلی نے کہا سلیمان کیا مہمان کے لیے میجوان کا یہی فرض ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام آپ یہ جان دیجئے کہ جیسے آپ نے میرے لیے کھانا آج پکایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے دن میں تین مرتبہ کھانا کھلاتا ہے اور آج میرے لیے کھانا روکنے کا سبب دو بنا کیونکہ تم نے رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے اور تم نے میرے کھانے میں کمی کر دی یہ سن کر حجر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سزدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور رونے لگے سبب پاک ہے وہ ذات جو مخلوق کو ہمیشہ ہر وقت کا کھانا کھلاتی ہے جہاں سے لوگ جانتے بھی نہیں کہ اتنا رزق کہاں سے آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کرائی تو اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دو دعائیں قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعائیں مانگی کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو یعنی عدل و انصاف کی فراؤنی ہو اور کسی پر ظلم زیادتی نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمالی اور تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مجد اقصہ میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح سے پیدائش کے دن تھا تیسرے سوال کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے رکھ لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے جتنا بھی غلبہ پالے جتنی بھی عظمت حاصل کر لے لیکن موت سے نہیں بس سکتا اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق فرمایا ہے سورة الجماعیت نمبر تیس میں ہے بے شک خدا آپ کو بھی موت کا مزا چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہو کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کی فتنے میں مبتلا تھے یا خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے جنات کی دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر ایک سو پچاس سال تھی جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مشروف تھے ایسے میں آپ نے اپنا اصاف پکڑا اور اس پر اپنی ہتیلیاں ٹکا دی پھر ہتیلیوں پر اپنا سر رہ دیا اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی آپ کی آنخیں کھلی رہی ادھر جنات مسلسل کام میں لگے رہے وہ یہی خیال کر دے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور انہیں دیکھ رہے ہیں آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال کر چکے ہیں لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی اس طرح دو سال گزر گئے جنات اس قدر نگرانی پر حیران تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دو سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی پلک تک نہیں جب کی ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمت کو سلیمان علیہ السلام کے عشاہ پر مسلط کر دیا وہ اندر ہی اندر لاٹھی کو کھوکلا کرتے رہے آخر لاٹھی ٹوٹ گئی سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے اس وقت جنات کو پتا چلا کی مفوت ہو گئے تو عرصت راز ہو چکا ہے تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت نمبر چودہ میں فرماتے ہیں پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے دیمت کے جو ان کے عصا کو خوا رہا تھا پر جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس جلت کے عذاب میں مبتلہ نہ رہتے اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جنات بھی مخلوق ہے غیب دان نہیں اللہ تعالیٰ ہے ان پر فادر ہے پیارے دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں لو فور اسلام چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ویڈیو کے آخر میں درود شریف پڑھنا نہ بھولیں صلی اللہ علیہ وسلم